بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹر کے بعد پولیس میں بطور کانسٹیبل برتی ہوئے دوران ملازمت تعلیم جاری رکھی ایف اے اور بی اے کیا دوران سروس زیلہ مرپر زیلہ کوٹلی اور زیلہ بھیمبر میں اپنی خدمات سر انجام دی زیادہ عرصہ زیلہ کوٹلی میں گزرا سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار سکندر حیات خان سے آپ کے قریبی روابط تھے جہاں بھی آپ کی تائناتی ہوئی وہاں کے لوگوں سے آپ نے اچھی تعلقات قائم کی محکمہ پولیس میں فرش ناسی امانداری کی مثال قائم کی رزق حلال سے اولاد کی پرورش کی جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف سخت کاروائیاں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بدولت محکمہ میں ترقی کی منازل تہہ کی محکمہ پولیس میں 49 سالہ ملازمت کے بعد 1989 میں بطور انسپیکٹر عزت و وقار کے ساتھ ریٹائر ہوں چودری محمد سرور نفیس باسول خوش اخلاق خوش گفتار شخصیت کے مالک تھے آپ کو گفتگو کرنے کا بڑا ہی سلیکہ تھا ہمیشہ سفید چلوار کمیز میں رہتے اور کارٹن کی سفید چادر اڑے رہتے اخبار کا بقائدگی سے متعلیہ کرتے تھے نامور صحافی محمد رمضان چوغتائی سے ان کا گہرہ تعلق تھا چودری محمد سرور علم دوست انسان تھے اور علم والوں کا بڑا احترام کرتے تھے اگر علاقے کا کوئی بچہ تعلیمی میدان میں نمائیہ کامیابی حاصل کرتا تو اس کی برپور حوصلہ افضائی کرتے متعلیہ کے شوقین چودری محمد سرور کے گھر کتابوں کا بڑا زخیرہ تھا اردو اور انگریزی زبان کی اچھی کتابوں کا متعلیہ کرتے تھے آستانہ علیہ گلہار شریف سے آپ کی خاص عقیدت تھی اور حضرت صاحب گلہار شریف سے اکثر ملاقات کرتے تھے مفتی محمود الحسن صدیقی سے علمی بحث کرتے اور مفتی محمود الحسن نے ہی آپ کا نماز جنازہ پڑھایا الحاج عبدالعزیز ایڈوکیٹ سے ان کی دوستی مثالی تھی محکمہ پولیس سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی زندگی عوام کی خدمت کے لیے وقف کی چودری محمد سرور سماجی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چار کر حصہ لیتے تھے چکسواری میں بجلی کا پہلا کنیکشن بھی آپ ہی کے گھر لگا تھا چودری محمد سرور کی اہلیہ نیک صیرت خاتون تھی اہلیہ کی وفات کے بعد غم زیادہ سے رہنے لگے تھے لادلے پوتے ساکب زفر کی اہلیہ کی وفات کا بھی انہیں شدید صدمہ تھا غم ہی چودری محمد سرور کی بیماری کا باعث بنے آپ علیل ہوئے تو کینسر کی تشخیص ہوئی آپ نے اولاد پر بوجھ بننے کی بجائے اپنے ذاتی خرچ پر علاج کر آیا دوران بیماری آپ صبر اور حمد کا پیکر بنے رہے چودری محمد سرور سولہ دسمبر دو ہزار سولہ کو خالق کے حقیقی سے جا ملے آپ کو ابائی قبرستان نگیال چکسواری میں سپر دخوا کر دیا گیا انہوں نے چار بیٹے چار بیٹیاں سوگوار چھوڑ دی آپ کی اولاد نیک ذہین اور مہنتی ہے چودری زفر اقبال پاکستان میں ہی مقیم ہے چودری محمد سرور کے دو پوتے برطانیہ میں ڈاکٹر ہیں چودری محمد سرور اس دنیا میں موجود نہیں مگر ان کی باتیں ان کی یادیں آج بھی باقی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرہوم کو جنت الفدوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین بی جاہی نبی جی موسیقی موسیقی